موسیقی موسیقی فلان کے لیے فلان کے لیے اور اس کے اندر انتہا پسندی اور ایک دوسرے کو کافر کہنا وغیرہ 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 اور تنگ نظری اور انتہا پسندی سے عام لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مختلف ناروں پر اشتعال دلانا اور چلانا وہ نہیں ہے وہ کام آپ نے دیکھا بہت واقعات ہوتے ہیں مگر اشتعال انگیزی انتہا پسندی کے ساتھ یہ ہم نے پوری تاریخ میں کبھی یعنی آپ اندازہ کر لیں اس وین میں دوسرے ان کے وہ دینی کام کرتے ہیں اس میں کسی اور مسلک کے بندے کو پاؤں رکھنے کی بنجائش ہی نہیں اور یہاں آپ کسی کا مسلک پوچھتے ہی نہیں ہیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اور دوسرا ہوتا ہے اس کی قیادت لا جماعت الا بالعمارہ جماعت کا کوئی بدید نہیں اس کی قیادت کے بغیر دوسرا قیادت کو دیکھیں جس انجن میں لے کے گاری کو جانا ہے وہ طاقتور ہے یا مانا کنزور ہے کیسا ہے کیونکہ وہ یہاں ہی بدید نہیں چلنا وہ سوڑا قیامت کے دن تک بھی چلنا ہے قرآن مجید اللہ پاکہ انفرمائے یَوْمَ نَجُورُ كُلَّ اُنَاسِمْ بِإِمَانِهِمْ کہ قیامت کے دن ہم تمام گرہوں کو ان کے قائد قرآن سے بنائیں گے یہ قرآن مجید ہے بَایَا وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقًا یہ کتنے اچھو جو ہماری رفاقت میں تھے جو ہماری سنگت میں تھے جو ہماری اخوت میں تھے جو ہماری محبت میں تھے جو ہماری مطابعت میں تھے جنہوں نے زندگی ہمارے ساتھ گزاری تھی بھلے وہ ہمارے جیسے تو نہیں بن سکے دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے اب جنت میں ہم اُن کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاتے ہیں اُن کو ساتھ لے جائیں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس کی آقا اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو شخص ایک قوم کے ساتھ ایک طبقے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے مگر اپنے عمال میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا قیامت کے دن جس شخص تو جس سے محبت ہوگی اللہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا یہ جو قوبت ہے یہ جو سندت ہے یہ جو رفاقت ہے یہ جو صحبت ہے جتنی زیادہ قریب اور پختہ ہوگی اتنا فیض دنیا میں بھی اور آخرت میں ہوگا جو بندے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق اپنی سنگت اپنی معیت اپنی مبدت اپنی رفاقت اپنی صحبت اپنے تعلق کی پخدگی قائم کر لیتے ہیں اور پھر مطابعات میں پیروی میں وفاداری میں تعلیمات پرمر کر کے اتباع جاری رکھتے ہیں تو ان کا رنگ چڑھتا ہے جتنی وفاداری تابداری پختہ ہوگی اتنا رنگ چڑھے گا اور یہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں یہ تعلق جنت میں لے جانے تک کام آئے گا اس تعلق کا فیض نہیں ٹوٹتا میں نے ایک عرض بیجی درخواست بیجی حضور صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا حضور جہاں اتنی شفقتیں فرمائی ہیں اور اپنے فیض کے چشمیں جاری کیئے ہیں اور اتنی کرم نوازیاں کیئے ہیں جہاں میں آپ کی غلامی اور مریدی میں ہوں میرے مشن کا ہر رفیق اسی طرح آپ کی غلامی اور مریدی میں ہو جائے یہ وعدہ دے دیں کہ آپ براہ راست اس کے شیخ اور پیر و مرشد ہوں گے اسے پھر کسی جگہ ہاتھ دینے کی حاجت نہیں ہوگی آپ کی مریدی اور آپ کی غلامی میں رہے گا میں آپ کو اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوں اور ممبر رسول ہے اللہ کا گھر ہے ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتقاف کی داب پتیس میں گیرا اللہ کا قبول ہے تحریک مناج القرآن میں نے زندگی اس تحریک کو اس قوم کو آقا کی امت جوانوں کو دے دی جو کچھ نوکری کی آقا آپ کی نوکری کی میرے تاجدار آپ کی نوکری کی مکینِ قمتِ خضرہ آپ کی نوکری کی صرف اس لیے کہ ان مرداتیلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے اور آج بدعقیدگی کی رہ رہے بے دینی اور بدعقیدگی کی رہ رہے مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کا عدب رسول کی تازیم رسول کا تعلق جل جل سے کٹا جا رہا ہے اور کھیچا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے میرا جی نہ مرنا میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا یہ ایک آواز ہے آپ سنتے ہیں لوگو کچھ عرضہ اور رہے گی کچھ دن اور ہوگی جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیت